تسخیر ارواح یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیہاں دوستو آج ایک پھر نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے خدمت میں حاجر ہو گیا ہوں عمل تذکیر موکل نورانی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے چینل پر عمل نورانی یا پھر عمل صفلی ہم لے کر آتے رہتے ہیں تو آج میں پھر ایک نورانی عمل کے ساتھ حاجر ہو گیا ہوں حیات قلب جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا بہت حاجرات ایسے ہیں جو عمل کرتے ہیں لیکن بعض رکعات کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کمیابی حاصل نہیں ہوتی ہے لیکن اس عمل کی خیصیت یہ ہے کہ ایسے حاجرات کے لیے یہ بہت ہی کمال کی عمل ہے یہ عمل صرف اکیس روز کا ہے کوئی لمبا نہیں ہے لیکن میں ساری ترتیب اسٹیب بائی اسٹیب آپ کو میں بتاتا ہوں پھر وہ آیت مبارکہ پڑھ کے میں سناؤں گا جیسے کہ اس کی زکاعت دینا جو ہے یہ سوال اس کی زکاعت عدا کرنا ہے تو جیسے میں پہلے بھی اپنے بیڈیو میں بہت ساری بیڈیو میں بتایا ہوں کہ پڑھنے کے لیے ہی اسی کا نام زکاعت ہے اب یہ آدمی نہ سوچے کہ یہ سوالاک روپے یا کیا چیز زکاعت دینا ہے تو عملیات کے دنیا میں یہ ایسا ہوتا ہے کہ پڑھائی کا جو تعداد ہوتی ہے اسی کو زکاعت بولتے ہیں تو میں امید کر تمہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے حیاتِ قلب اور اندرونی صفائی پیدا کر کے الہیدہ تنہا کمرہ میں مغرب یا ایسا کی نماز پڑھ کر یہ عمل پڑھنے کے لیے بیٹھ جائیں اور خصبو جلائیں اور پھول چمبیلی کے تازہ روز مرہ اپنے پاس رکھیں اور اس آیت کو اکیس روز تک حجوری قلب و خصو و خجو ایک سو اکیس مرتبہ میں بسم اللہ کے پڑھیں آخری والے رات کو ایک موکل آ کر سلام کرے گا اس کو جواب دے کر وہ ایک فول پیس کرو جیس وقت وہ سوال کرے کہ کیوں بلایا ہے کہو ہمارے یہ ضرورت ہے اسے فوراں کر کے لاوپس وہ حکم بجا لائے گا وہ آیتِ قریمہ کونسی ہے میں آپ کو ساتھ میں سکرین پہ بھی دکھاتا ہوں اور میں پڑھ کے بھی سناتا ہوں آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَتَقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَعُ وَيَرْزُكُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِيبُ وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَلَيْغُ عَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ بِقُلِّ شَئِنْ قَدِیرِ جی ہاں دوستو ساتھ میں میں یہ بھی بتاتا چلو جن کی صفائی قلب نہیں ہیں تو ان حجرات کے لیے جس شخص کو حیات قلب حاصل نہ ہو وہ تسخیر موکل کی نیت سے اکیس روج میں سوا لاکھ مرتبہ آیت مجھکور بلا پڑھیں انشاءاللہ کمیاب ضرور ہوگا جیسا کہ آپ نے سنا کہ جو حجرات عمل کر کے پرسان ہو اور ان کو کمیابی نہ ملتا ہو تو اسی آیت مبارکہ کو ایک ایس روج میں سوا لاکھ مرتبہ زکاة دینا یعنی کہ سوا لاکھ کی تعداد پوری کرنے پڑھ کے تو جیسے کہ میں نے بتا دیا ہے ایک سو ایک ایس مرتبہ اسی عمل کو پڑھنا ہے یہ عمل صرف ایک ایس دن کا ہے لیکن ساتھ میں جن کے صفائی قلب نہیں ہیں جن کی جیس کو لوگ بولتے ہیں کہ باطنی آنکھ یا پھر اسی کو باطنی نگاہ بھی بولتے ہیں تو اس کے لیے اسی آیت کو ایک ایس روج میں سوا لاکھ مرتبہ پڑھنے ہیں تو آپ آسانی سے اس کو گناہ بھاگا کر سکتے ہیں کہ ایک ایس روج میں سوا لاکھ یعنی کہ سوا لاکھ میں ایک ایس آدمی کا کتنا بنتا ہے یعنی کہ ایک ایس روج کا کتنا بنتا ہے تو آپ آسانی کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں میں امید کرتا ہوں آج کا ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا پھر کسی نئے ویڈیو میں ہم آپ سے ملتے ہیں تب تک لیا اللہ حافظ فی امان اللہ